کیا جاتا ہے ایسا ہی ہے امام اعظم ونفر رحمت اللہ تعالیٰ یہ کلام یہ کہا جاتا ہے بڑا زبردست ہے اگر آپ کچھ اس کی وضاحت بھی مناسب سمجھے تو کیجئے گا اور کچھ اشارہ میں سنایا وضاحت کا تو میں وضاحت کا ذمہ پہ مجھے جو آتا ہے بلکہ میں جا عربی میں گلتی کروں تو مجھے اسلام بھی کرتا ہے آپ بہت خوب پڑتے ہیں ماشاءاللہ محمود بھائی بھی ساتھ ہیں ساتھ دیجئے گے انشاءاللہ اللہ 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 ہے مور ساہر چہرے سترے اور شب کی رونق ظلفوں سے علماء اللہ 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 سا عزیز شجرہ نتقل حجرہ شمق قمرہ مرہ اشارتی ہی ہنگنی کے اشارے دے چلے ایجاز سے پتھر بولے اٹھے اور چاند ہوا ہے دو ٹکڑے گڑے لنگوشت کی ایک اشارے سے اللہ 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 حتمت کے گناں سب خاف ہوئے پیشنے دفتر سب ساف ہوئے اللہ 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 ماشاءاللہ زبردست جب محراج شریف کا بھی ذکر ہوا کئی موجزوں کا ذکر بھی ہوا اور ساتھ ساتھ اس کا ترجمہ بھی کچھ نے کچھ آ رہا تھا ماشاءاللہ سب وہ جو شعر ہے سعاتش شجہ راہ پڑھا آپ نے شجہ راہ ہے شجہ روح ہے میں پہلے شجہ روح پڑھتا تھا کسی نے صحیح کر رہا کسی نے شجہ راہ جو نے وہ کروا ہے اپنی تحصیح چاہ رہا تھا میرا خیال ہے یہ شقق القمرہ تو ٹھیک ہے حجر نے بولا اب وہ فائل ہوگا تو حجر ہوگا اب اس کو دیکھ لیتا ہے انشاءاللہ مزید اگر ہمارے سلامی بھائی دیکھ رہے ہیں تو ہم فائل پر بتا دیجئے شقق القمرہ جو ہے یوں ہوگا کہ وہ چاند دو ٹکڑے کر دیا گیا مجھول کے اس سے بہرحال بڑا پیارا کلام تھا امام عاظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ نے بھی ناتے لکھی ہیں اس سے یہ پتا چلتا ہے تو نات لکھنا یا ناتے پڑھنا یہ کوئی ابی کا طریقہ نہیں ہے سو دو سو سال نہیں ہوئے بلکہ یہ تو جب سے کائنات بنی ہے یہ تب سے چل رہا ہے ہمارے بزرگوں نے بھی ناتے پڑھیں اور لکھیں اور ایک سے ایک امام زین العابدین رحمت اللہ علیہ کا جو کلام ہے ان نلتیا ری حصبا یومن الہ ارد الحرم بلغ سلامی رودتن فیہن نبی المحترم یہ بزرگوں کے انداز رہے ہیں کہ وہ نظم میں بھی اپنے آقا و مولا کی سنا اور ان سے استغاثے کیا کرتے تھے اور ان سے عرص اور معروض کیا کرتے تھے فریادیں کیا کرتے تھے ہم نے شروع نہیں کیا یا کوئی سو دو سو سال نہیں ہوئے الحمدللہ یہ پیار آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات ظاہری سے یہ سلسلہ چل رہا ہے قصیدہ بردہ شریف کو دیکھ قصیدہ بردہ شریف یہ ایک عظیم مثال ہے اس میں بھی کئی استغاثیں ہیں دعائیں تمنایں اور فریادیں ہیں بلکہ اس پر تو پوری ایک ڈیبیٹ ہے کہ اس پر کس